بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ جو ہے نا ایک دفعہ سرو ٹرائی کرنا دال میں نے جو چنے کیا ہے وہ تقریباً ایک پاؤ میں نے بھگو کے رکھ دی تھی چار پانچ گھنٹے کے لیے اچھا اس کو پھر اچھے سے یعنی پہلے دھو دی دھولی تھی اس کے بعد بھی گھو دی تھی پھر بھگو رنے کے بعد پھر میں نے دھوئی اس کے بعد تھوڑا سا میں نے تقریباً ایک لیٹر پانی لیا اس کے اندر چیکن اور دال ڈال دیا لیسن ادرک اور کالی کٹی مرچ وہ ڈال دی سبز مرچ ڈال دی ساتھ میں نے پیاس ڈال دیا اچھا جی یہ ویسے بنتی ہے جیسے ہم چیکن اور جو دال کے شامی کباب بناتے ہیں ویسے ہوتا ہے تو یہ ہے جی سارے سپائسیز ہیں لال کٹی مرچ اور سوکھا دھنیا جواتری اور بڑی لائچی اور جو ہے کالی مرچ زیرہ بھنا ہوا تھوڑا سا گرم مسالہ اور نمک اور یہ چیزیں آپ نے ڈال دینی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے ڈالنی ہے کیونکہ میں تھوڑی سپائسیز جو ہوتی ہے وہ کم کھاتی ہوں یعنی جو کھانے ہوتے ہیں وہ اس میں ہماری تھوڑی سی کم ہوتی ہے سپائسیز وہ میں نے سارے بائل کر کے اس کو میں نے اچھے سے میں نے بھون کے میش کر لیا تھا اس کو چوپر کے اندر چوب کر لیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ برگر تھے پیاز کھیرے اس طریقے سے ہم نے کھاتے ہیں اور شملہ میش ٹوماتر آپ کو جو چیز پسند ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں تو یہ دال اور چکن اس طریقے سے میں نے اس کو اچھے سے میش کر لیا تھا اور یہ سوسیز ہیں جی سوسیز میں ہے چیلی سوس اور جو ہے کیچپ ہے بار بی کیو جو ہے سوس وہ ہے اور اس کے اندر مایونیز ہے اس کے اندر تھوڑی سی بلیک پیپر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اچھا وہ اس کو میں نے اچھے سے مکس کر کے رکھ لیا تھا تو یہ برگر جو ہے ہم طوی پہ گرم کر رہے ہیں ان کو ہلکا سا گرم کر کے آپ نے یہ پہلے سوسیز میں نے جو تھے وہ لگائے ہیں آپ یہ سوسیز مکس کر کے ضرور برگر پہ لگائیے گا یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یعنی جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم باہر سے کھاتے ہیں اس سے زیادہ گھر میں اچھے بنتے ہیں اور یہ دال اور چکن کا مکسچر جو تھا یہ میں نے اس کے اوپر برگر کے اوپر یہ لگا دینا ہے آپ نے یہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے دوسرے برگر کے جو شامی بنتے ہیں اس کے بھی برگر بنتے ہیں شامی کے بھی لیکن ہم نے نا مکسچر بنا کے اس کا جو ہے وہ ہم نے برگر کے اوپر لگایا کہ اس طریقے سے بھی ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ برگر کیسے بنتا ہے تو بہت ہی مزے کا بنا تھا یعنی جو بناتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی بنی ہے نہیں بنی تو یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے آپ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں آپ کو انشاءاللہ یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور میرے ساتھ رہے ہیں جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ دیں پیاز کھیرہ اور شملا مرچ اور ٹماتر یہ چیزیں آپ نے اس کے اوپر رکھ کے اس کو جو ہے نا دوسرا جو حصہ ہے اس پہ بھی آپ نے سوسیز لگا لینی ہے اور جو سوسیز ہے اس میں میں دوبارہ بتا رہی ہوں کیچپ تھا چلی سوس تھی مایو نیز تھی اور بار بی کیو سوس تھا یہ ساری میں نے مکس کر لی تھی تھوڑی سی میں نے کھا لی مرچ پیسی ہوئی تھوڑی سی ڈالی تھی تو یہ بہت ہی مزے کا سوس بن جاتا ہے تو میں نے ایک ہی آپ کو دکھانے کے لیے فیل کیا تھا جو برگر ہے اس کے اوپر ہم سیلٹ کے جو ہے پتے وہ ہم نے رکھ لیے تھے اگر آپ کو اچھے لگیں تو آپ رکھیں آپ کو نہیں اچھے لگتے تو آپ نہ رکھیں لیکن مجھے جو انصلاحات پتہ ہے وہ پساند نہیں ہے میں اپنا برگر سمپل میں نے بنایا تھا اچھا جی تو یہ برگر ایسے اس طریقے سے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسیپی پساند آئے گی اور اچھے والے جو آپ لیں گے جو یہ ہے اس کے شوار میں کی ڈبہ روٹی ہے اچھے والی لیں گی سوفٹ والے تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو یہ تھی ہماری فائنل لک انشاءاللہ آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور اپنا بہت خیار رکھیں اور مجھے دے اجازت اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اللہ حافظ